ہمیں صدارتی خداب کے لئے وزیدتو شیخ صفین احمد متن حفیظ اللہ کو دعا دیتا ہوں کہ وہ آئے اور صدارتی خداب فکران موسیقی 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 برنان عبدالعی بکی سہیب اور بای جان سایت اور تکیر تمام ساتھی جرائی اور حضرت فالید کی جرام ماشاءاللہ بائی نمشہ جلی اللہ سب کی بات شکریہ کیلئی مجمع بیے اللہ تعالیٰ نماری صاحب کو خول کرنے اور دیدار باہی ہی بائیوں اور میری بہنوں ہم بڑے دیمت میں اللہ کے بڑے احسان میں ہیں بہت بائش کاراں میں بہت ہی لئے اللہ تعالیٰ نماری احسان کی دردی عمر رضی اللہ عنہ ہم کے پاس یہ اور بھی آیا ہے اس لئے کہاں یہ ایک نومنی یہ آیت آکر قرآن میں ہے کاراں ہمارے پاس ہوتی ہی توی ایک میں ہوتی ہی تو ہم اس کو جشن مناتے ہیں جس نے آیا ہے نازل ہوئی ہے جس جو ہے جسن محرور کرتے ہیں اور مشیوہ آناتے ہیں دردتی عمر رضی اللہ تعالیٰ نماری کچھ اپنسی آئیت ہے اس نے کہاں یہاں مطلب منید کہاں یہاں معلوم ہے جسن ہی گھنی ہے یہاں معلوم ہے یہاں یہاں منا میں نازل بھی اور حج کے موقع بن حضر وی اور جمعہ کا دن تھا وہ تو خود بہت جسن ملک خود بہت خوشی کا اجھاہ ہو گیا یہ آرکھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان تذکر کرمائے کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دن کو کم حکمل کر دیا اور تمہارے لئے نے اسلام کو بسم کیا ہے اور نم سے راضی ہو گیا ہندیتیم کی بنیام پر تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے بڑی اچھانا سنائیں وہ کیا ہے کہ دن مکمل ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم کو جو انسی حصب کی کوئی حیرمی پریشہ بھی یا جو ایک ایک سمیمی والا نہیں ہے ہمارے دنگی کا ہر مسئلہ اس کا حل اور اس سجلے میں صحیح راق راستہ اور صحیح کردار اللہ تعالیٰ نے قرآن کی انسیم بیانت فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی جو ہے کر کے دکھلایا تو اسنا آسان جب اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو ہر قسم کی جو ہے کچی سے اور گمراہی سے حیرانی سے پریشانی سے بچائے اور مرمائے علیہ و مقمومت اللہ کم دینہ آج میں تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا مقمومت اللہ علیکم کی حمدی اور سوپر دیوار کی نعمت کا بنا کر دیا و رضیت اللہ کم دینہ اور دین کی حصے سے اسلام کو ملک کو پسند کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آدمی زیدگی میں اعلان فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا اب آپ کو کسی سب کی جو حیرانی کی ضرورتی پریشانی کی جلو نہیں تو یہ مصلہ پیش آیا آپ نے وہ قرآنی کی آئے حدیث میں جائے عمل کر دیا اور ایسا بہترین عمل ہوگا کہ آپ کو جو ہے کرنے میں آسان ہوگا اور کہ اس کی نتیجہ دنیا میں بھی اچھا ملے گا اور راہ کرنے میں بھی اچھا ملے گا یہ بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نتیجہ بہتر کروائیں جو ناجد کیا یہ تو ہر زمانے میں موقع مدرہ ہر نبی نے جو ہے ہر زمانے میں تیر کو کمبک کیا اور انسانیت کی بیٹی نے پہنوائی جاتا فرمائی جائے وزید موسا نے سنا ہو وزید سانے سنا ہو داول نے سنا ہو یبرائیم نے سنا ہو آدم نے سنا ہو تمام انبیاء کرام کے اپنے اپنے دور میں تیر کو مکمل کریا بدنگی کا مکمل طریقہ پیش کیا لیکن احفادت نہیں کرسکے ان کے مانے والے جو ان کے مدرمی تھے نبی کے نوازے تھے انہوں نے اس کی بات نہیں کی بھول گئے ہمیں آئے کے لئے ہم کی تعلیمات کو بھول گئے بھٹک گئے بھٹک گئے اور راہِ حق سے بھٹک گئے اور بدا شرکیات برافات ہیں ان چلا ہوا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہا ہم کا احسان ہوا کہ اس میں دین کو نازم کیا ہر زندہی کے مصدر میں ہر مصدر میں واضح رہنوائی اور حفاظت مرمائی محفوظ رکاہ ہاتھ جو اگلائم کی فرد سے کوئی بات ہم سے پوچھتا نہیں ہے قرآن قریب کی دو آیت پوچھتا نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی رہنوائی ہم سے کوئی پوچھتا نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بنا مصدر میں اللہ کی رسول نے کیا فرمایا جاں نہیں کیونکہ محفوظ اللہ تعالیٰ نے اس کے دین کی حفاظت فرمائی اور محفوظ رکھاتا دیاوٹ تکیم انسانوں کے لئے دین کی تعلیمات کو محفوظ رکھا گیا یہ بہت بڑا انام ہے اللہ تعالیٰ نے محفوظ اللہ تعالیٰ نے محفوظ اللہ تعالیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تکیم انسان کے لئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو یہ ہماری متعہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مقابل دیا اور محمود رکھا اور دوسرے بار یہ ہے کہ دین کو اللہ تعالیٰ نے دیا یہ بھی تطمیر میں خاطر کیوں 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 اصل تعلیمات کو بھلا گئے تھے ان کے نبی پر اس سالے سلام پر ودیگر احبیاء پر جو تعلیمات تعلیم بھی بھلا تھی بھول گئے بھول گئے تو کیا ہوں ہم ان کو راہ تراش کرنا پڑتا تھا تو راہ تراش کرنے کہ سلسلے میں بیدات ورابات اور شرکیات اور کموریات وغیرہ مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان کر دیا نماز کرنا کوئی مشکل نہیں ہے رضا رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے سکا دینا بہت آسان ہے ہج کرنا آسان کر دیا گئے تو زندگی میں بندگی یہ جو ہو جاتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان کر دیا یہ تو شہدہ جو ہے پر علاقہ نماز کو بھاری بنا رہتا ہے نوزے کو بھاری بنا رہتا ہے چکا کو بھاری بنا رہتا ہے جی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توام عبادت کو آسان کر دیا گئے آپ نواز پڑھو پڑھو کنے وری کی تاہتی بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے پڑھو آپ کو جو ہے تھائی پی سنتی ساتھ میں کبھ کر سال میں کبھا جو ہے تھائی پی سنتی کا روال آپ جو ہے بری زمان ہو جائیں گے روزہ کٹھو روزہ کٹھو کی تاہتی کی باقی گفر جو ہے آپ کی دی جواس ہے آپ جو ہے تاک کہ روزہ کٹھے یویس کے بستے میں اور حج کے لئے آپ حج کو لگاؤ کہ دن نہیں لیا سکتے آپ ایسا نہیں ہے سہت نہیں ہے راستہ آپ کو امن نہیں ہے تو آپ معذور ہیں اللہ حکم آپ کو دیکھا لوگ انہیں دین کو اللہ تعالیٰ نے فہود آسان اور فرمایا دین کیا ہے بذکر اللہ دکرن کسیرہ وَسَبِّحَوُهُ بُقُنَتَوْا عَسِينَ کہ تم اللہ تعالیٰ کو خوب بیاتر اور صبح و شام اس کی باقی بیاتر فتیر کیا ہے اللہ کو جا بیٹھیں الحمدللہ کام شروع کی بسم اللہ کام ہو گیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے دین دین نہیں ہے دین نہیں ہے دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان کر دیا اور تعلیمات کو وحاصل کر دیا لیکن ہم کیا کرتے ہیں دین کی تعلیمات حاصل نہیں کر کے اور صبح اللہ کے بدعہ کی کامل میں پڑھتے ہیں اور ایسے آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بدعہ تقرابہ لابرائی مختلع ہوگا بہت سارے مسلمان دین خفلت میں مختلع ہیں اور اللہ کو بھول چکے ہیں دین کو بھول چکے ہیں لیکن آپ کی دل میں اللہ کی محمد ہے وہ زبان کو ذکر ہے ماشا اللہ بڑے دین دا بڑے بڑے اس کے بعد جب وہ کھنا کھائے بہت سارے بیسہ کھا مہا الحمدللہ بہت سارے بہت سارے بہت سارے شکر بڑے بڑے وحبہ سارے پر لوگ دین کو ملا دے ملا دے کیوں پر جاں بڑے رکھا لوگ کو بڑے دین کو اس دین کو سزارے کہ مارلز میں ایسا ہے آپ پیٹھیں کہ یہ فرح صاف نہیں ہے کہ پیشہ کریں گے دو دن اسم کو دو دی دو مشکل کریں گے بیٹھیں تو دن کرنا ہے لیکن ہو گئے کیا کہ دو دن کہتے ہیں آسان بیٹھیں بیٹھیں کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس میں سزا ہوتی توہر کیا اللہ بجمعہ کردے آپ برائیوں سے دو رہی ہیں برائیوں سے دو دو رہی ہیں آپ برائی اٹھے آئیں راکھوڑی ہے راکھانا کھانا ہے جلو کرنا ہے یہ برائی ہے اور اب وہ اخلاقیاں ہیں یہ برائی ہے اور دو ہے ایسے ہی کالی گروش کرنا اور دو ہے سکھو پتنا کرنا عیب کرنا بہت دوسروں کی اوئیوں میں کیسے پڑھنا یہ برائی ہے تو ان سے بچنا آسان بہت آسان آپ کے دل میں جذبہ آیا کہ میں جو ہے کسی کی برائی کروں بہت بڑا مدھائے گا وہ بولے عوض و اللہ عوض و اللہ عوض و اللہ اللہ دل میں کوئی برائی کا جذبہ آیا عوض و اللہ 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 علیہ وسلم 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 واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنایا کہ جو ہے یہ ایک مشکل دو آسانیوں پر غادر نہیں ہو سکتا لونکہ اللہ ان دولے کا فرمایا بے چک مشکل کے ساتھ آسانی ہیں بے چک مشکل کے ساتھ آسانی ہیں وہ اپنی دوائیں جانتے والے جانتے ہیں کہ جب ال لگایا پڑا ہے تو وہ مقصود چیز ہوتی ہے تو دو بطوہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم ہے یہ ہی ہوگا اور اس رام میں بغیر علیہ وسلم کے ساتھ ہیں والا گلا ہوگا تو فرمایا اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مشکل دو آسانیوں پر غادر نہیں آسکتا تو ہی نہیں بہتنا مقصود یہ ہے کہ زندگی میں مشکل ہوگی ایسا نہیں ہوتا ہے آپ مشکلی نہیں ہوگی کوئی مقصود نہیں ہوگی آپ کو مشکل کی نہیں ہوگی یا مقصود کہ عرب سے بندہ کرے ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی مقصود نے نہیں ہوگی کیونکہ مشکلی ہوگی لیکن دیات رفو کہ آسانی زیادہ ہے دیات رفو کہ آسانی زیادہ ہے مشکل کم ہے یہ ہر آدمی محسوس دسکتا ہے میں بھی محسوس کیا بھی محسوس دسکتا ہمارے زندگی میں مشکل ہے یقیناً ہے بھی محلی ہے آخری ہے بھرس اپنی ہے لیکن آسانی زیادہ بیماری ہے تو صحیح بھی ہے پکری ہے تو مالالی بھی ہے بھوکی رہتے ہیں تو کھانی بھی بھوکی بھی ہے کھانی کے موقع جانتے ہیں موکہ موضوع بکتا ہے یہ اللہ کا مدد اللہ کا مدد میں سامنے ہیں کہ اللہ تورکو تورانی دیگ پر عمل کرنے وہ آسانی ہے جانت کی راہ کو آسان کرنے ہیں اللہ کا بہت پتہ رہا اور جہنم کی راہ کو مشکل کرنے ہیں جہنم کی راہ مشکل ہے کیا آسان ہے آپ کو سوچو حدیث میں تو ہے یقینا یہ بے شک جہنم آہشات سے گھیر دی گئی یہ نسان جو چاہتا ہے عزیز کرتی ہے اس کو اس سے جہنم گھیر دیا گیا ہے تو حضرت ابنہی علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی قسم اس سے بہت سے بچ سکی گا ہے اللہ یہاں کون سا بنتا یہ جہنم سے بچ سکی گا کیونکہ یہ خواہشات سے اور جو ہے لذتوں سے گرنی رہی ہے لیکن اللہ کا دیکھنے نمایہ میرے بندے ایسے ہوں گے تو یقینا اپنے خواہشات پر غالب آ جائیں آپ بھی جو ہے پرمنہوں عرضوں کو کلٹرول کریں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے نیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی چیز ہے حضیدار نظردار چیز ہے لیکن ہم تو معلوم ہیں کہ اگر میں یہ کھاؤں گا خود رہی اپلاں مانی ہو جائے گی نہیں چھکنا ہے چھکنا ہی ہے کہ کھاؤں گا تو میپی بڑھ جائے گا دیکھا اکثر انسان نوے پیسر انسان جائے دیکھا جب معلوم ہو جائے کہ سیب بڑھ جائے گا سیسور کی بڑھ جائے سیودار مڑھ جائے گی بہو جائے کے چیچہ تا نہیں تو یہ توڑی ہے محHola lہRes آخرت اللہ لہی مشبور انسان ادھاء ój slت как HIV بد کہ اللہ نے روگا دی اور جو ہے بھلاو 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 نائے تو جیت جاہتا ہے لیکن جو ہے اللہ کو نابستا ہے اللہ اس کو حرام کر دیا کوئی یہ تو اللہ کی تو بقشا میں لہا ہے اور اس سے پر ہے یعنی اسلام نے خود میند کریں دعا کریں اللہ سے این نسی الہت المستقیر اللہ میند صلاح عزا وطا سیدھے راستے پر کاملے دیکھتے ہیں کہ کوفیر نے کچھ کو جو ہے ثابت رکھ یعنی نیکی پر اپراہی سے بچا کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ یہ مدد کو کر دے نماز پڑھنا آسکار کیوں کہ ہم نے اللہ سے کہا اللہ ہم نے نمازی بنا دے جو کیوں کہ ہم نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے گزرین طاقت دے روزے کی توجہ دی اللہ کی خص کرنا آسان ہوگا کیوں لوگ کی ہم نے جو ہے اللہ سے دعا کی ہم کو جو ہے حج کی طاقت دے دی اور اس کی طرح جو ہے مال خص کرنا اللہ کے رامے مال خص کرنا آسان ہے لوگ ہزاروں اللہ کو روپے اچھا پیتے ہیں کیوں کیوں کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ جو ہے ان کی مدد کی تو اللہ کی مدد سے انسان جو ہے خواہشات کو غلق خواہشات کو غلق ہے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے اور اللہ کو اللہ کی مددی کی زندگی پسند کرتا ہے تو تین آسان ہوگی ہے آسان ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دین تین کا پرلک کرتے ہیں لیکن بہت پسند کرتے ہیں حفصوص بھی کرتے ہیں اور جو تین آمد طائم ہوگی تو بہت حفصوص کرے گی کہ لوگ پہ کچھ حاصل نہیں وہ کچھ حاصل نہیں وہ آپ زنا کریں جرابی ہے دعا کریں اور ظلم کہ لوگ پہتے ہیں تو کیا ہوا یا وہ وہ اس سے معلوم ہو رہا تھے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے جو کچھ حاصل نہیں ہے اور فکر اللہ تین کا پرمانی کی نا پرمانی میں اضافہ کیا اور اضافہ کے مصر جبنے مفائدہ کچھ بھی نہیں ہوا تو بارے خواہد یعنی کہنے کا اور طرق یہ ہے کہ ہم میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کی طرف متوجہ ہو اللہ سے مائیں اللہ سے مدد مانگے لوگ یہ ہم ہم بہت سکلایا گیا ہے کہ ہر نوال میں کہیں اے دینا سی اللہ بہت سکلایا گیا ہے اے دینا اب نوال دیگا تو ہم کو جو اس نے یہ راستے کی راہت دے سراحل اللہ کے ان لوگوں کے راستہ ان لوگوں کے طریقہ ان لوگوں کی طریقہ جن پر آپ نے انام کیا جانب لوگ دنوں میں علی یم قدت اللہ علی ان لوگوں کے راستہ نہیں جن پراین جن پر آپ کا غضب مادلہ اور جو عذاب کی عذاب بنے تو یہ نصرہ مستقیق والوائی اقدام ونکہ ہے یہ ہدایت جو ہے کئی طرح کی ہوتی پیدی ہدایت جاہے پیدی ہدایت جاہے کہ دیت بھو مالوں کا اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا پرس کیا کیا حرام کیا اس کی ہدایت اور یہ جو ہے محنت سے حاصل ہوتی جن دو جہاں کرنا پڑتا ہے دوسری ہی رائے جو ہے ہم کو راہ حق پر خائم ہر قسم کی کجی بھولائی سے بچا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ماننے سے بھی اور دوسری ہی رائے جو ہے جنہت کی ہدایت جنہت کا راستہ کی ایک تو دنیا میں دوسرا آخرت آخرت میں اگر کیا ہے کہ جو فیصلہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے پرس کی فیصلہ کر دے گے یہ آدمی جو ہے جنہت کا مستحق ہے یہ آدمی مستحق نہیں نوضو بھی تو اب جنہتی جو ہے حیران ہوگا کہ میں کیسے جاؤں تو خود و خود ایک نور آئے گا اور زندگی چلے گا اس کی بھی جنہت جنہت جائے گا اور جنہت جائے گا ہمارے سے آدمی جنہت جائے گا تو یہ دنیا سراح پر مستحقی زندگی ہماری جو ہے اس کی دیا راستے پر چلکی رہے چلکی رہے یہاں آخر کے روح بھی جائے گا اس کی دعا کرتے چاہئے اور کوشش کرتے چاہئے کوشش کرتے چاہئے دعا کرتے چاہئے کوشش شروع ہوتی ہے یہیو تاریم سے میں نے تو تاریم حسن کرنا دین رائے سے کیا ہے واجبات کیا ہے حرام کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے قرآن کریم میں اللہ کا رلکیا دعا کرنے پر مائی اللہ کرسکو سنہا سرگوہ میں کیا ہے دین صحابہ کریں کو لاؤنگ نگرانے کی لکھو بچہ لکھو بچہ میری چیز میں تاریم حسن کرنا دوسرے اس کے بعد اللہ سے اوبیت کا ہم پڑے اپنے ہاں پر شیطان نہیں پاچھتے بغن اللہ کی اور ہم جوہے شیطان کا بغنی نہ سکتے بغن اللہ کی اندر جب اللہ بغنی درے گا تو شیطان جو آپ پائیں نصف پر پائیں گے اور جوہے ایسی طرح سے پائیں گے شیطان کہیں مہاردشون ہے جتنا شیطان پتھو بیشک شیطان ہمارا دشون ہے اتخذو بغنی مجھے دشون سنجھو دشون اللہ پتھو کیا ہے کہ اللہ تبار پتھو کیا ہے اللہ مجھے شیطان سے مقابل کیتی دارت دے وہ نظر نہیں آتا میں جو عملہ کرتا ہے جوہے مارکت پتھو مجھے دن کسی اضاف میری اعود بین جا شیطان میں اللہ کی پناہ کرتا ہوں اللہ شیطان سنجھو جب وہ میں کہتے ہیں تو شیطان جوہے اللہ بتائی کرتا ہے اس کو ان کے لئے رسول اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور اس کو ان کے لئے ایمان اور لوگ کو اس طرح قدمی حتا ہوتی ہیں راقتوں کو ترکا ہوتی ہے اور مصلہ ارسان و احسان ترکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سبراہ کی مدد مانمہ اور برابر کوشیش کرتے رہنا اجدایت کے راستے میں کوشیش کرنا اس سے تو ہے انشاءاللہ زندگی احسان ہو جائے اور زندگی کی راہ احسان ہو جائی تو اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا احسان کیا مدد زوادہ کیا اور ایمان والے بندوں کی سلسل مدد کرتا رہا ہے کرتا رہے گا ہوتا تو بندوں کو مدد کرتا ہے اللہ سے دور لگانا تو آدمی رہنا خوشیش کرنا جدو جہد کرنا فاللہ تعالیٰ دین کی راہ کو آسان کر دینا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے اس کے دین کی راہ کو آسان کر دینا اور ہمارا خاتمان کی ایمان بھی فرما دینا زدادہ سے دینا مبارا خاتمان کی شکر مدد سے ڈیران کیا بہتنس ایمان بھی فرما دینا جیزا ہے لنے سب کے لئے کھل کو آدمی رکا میں شکریہ اور مضیرا کا بارا خاتمان کی طرح اللہ وبرکتہ ڈالوں اللہ خیلہ حافظ